اسلام علیکم ڈیر سٹوڈن ویلکم تو آئی ایم کیمیسٹسز عمران اور آج کی سیوٹیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں لیکوئٹس کے ایمپورٹن ایم سی کیوز کے باؤٹ پہلے جو فورٹی ایم سی کیوز تھے وہ ہم لوگوں نے پارٹ نمبر پرس میں کر لیے تھے ابھی باقی کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہم اس پارٹ میں کور اپ کریں گے اگر آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ ہیٹٹ کوئی چیز رکھیو آپ نے آپ نے یہاں سے نیچے برنر وغیرہ کوئی چیز آن کیوئی ہے جس اس کو ہیٹ مل رہی ہے تو اب بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ کونسٹنٹ کیوں رہتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کو رائٹ آپشن بتانا ہے تو یہاں پہ جو رائٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہائی انرڈی مولیکیولز کانٹینیوز لیوینگ در سرفیس آف تا لیکوئر اپشن پر بھی ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فور ایکزامپل آپ کے پاس لیٹ سے کوئی بیکر ہے کوئی چیز آپ نے رکھی ہوئے کانٹینر ہے جس کے اندر آپ نے کیا کیا ہوئے کوئی لیکویڈ جو ہے وہ بھر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے آپ اس کو نیچے سے کیا دے رہے ہو ہیٹ پروائیٹ کر رہے ہو اب ہیٹ پروائیٹ کروگے تو اس کو کیا ملے گی ہیٹ انرڈی ملے گی اندر کا جو تنپریچر ہے وہ انکریز ہوگا اب یہاں پہ جو ہائی کینیٹک انرڈی کی مولیکیولز ہوں گے وہ کیا کریں گے ہیٹ کے بعد جو ہائی کینیٹک انرڈی کی مولیکیولز ہیں وہ کیا کر جائیں گے یہاں سے باہر ہوجائیں گے باہر ایوپریٹ ہو جائیں گے باہر انمیdev čیس کے پاؤٹ ہو جائیں گے جو جن کی انرجی کیا ہوگی کینیٹک انرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی جن کی کینیٹک انرجی کیا ہوگی زیادہ کیونکہ کینیٹک انرجی کے بیچ میں کیا بیچ ceramہ掉یٹن شیپ مال ressیم کرتی تمپریچر زیادہ مولیکیول کی کینیٹک انرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی سو جو ہائی کینیٹک انرجی مولیکیوenger جوانگے وہ یہاں سے سرفیس سے باہر نکل جائیں گے اور پیچھے جاؤ کے پاس ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ لو انرجی کی مولیکیو孩 جو ہیں وہ رہ جائیں گے اگر آپ logway سپکر کینیٹ کریں گے تو تب کیا ہوگا کہ boiling point جو ہے وہ constant ہی رہتا ہے کیونکہ ہائی انرجی ہائی کینیٹک انرجی مولیکیو جو ہے وہ اس کے پاوٹ ہو جاتے ہیں کوئیسٹ نمبر فورٹی تری کی طرف بڑھتے ہیں کہ آہ ویپر پریشر آف لیکوئٹ ایز مائیرڈ ون لیکوئٹ اینڈ ویپرز آر ان ایکولیبریم ایٹ میانز ڈیاش ویپر پریشر آپ کب مائیر کرتے ہو ویپر پریشر آپ تب مائیر کرتے ہو جب لیکوئٹس اور ویپر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکولیبریم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکوئٹس اور ویپرز جو ہیں ان کی بیچ اس میں کیا ہوتا ہے ایکولیبری儿 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات کنور ہونا ویپرز میں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کہہ ہے گاوٹس دریا کیوں کہ کے لیکوئٹ کا وی پر میں کنورٹ ہونا فور ایک вызselfemmentل آپ کے پاس یہ کونٹینر میں کوئی لیکوئڈ پڑا ہوا ہے کونٹینر میں کے ہاتھ لیکوئٹ پڑا ہے آپ اس کو یہاں سے کلوز کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کے ہاتھ گیوٹسٹ ویسل ہیں کہ کوئی کلوزڈوی سے آپ میں لیگ گیا ہے اس کے اندر آپ نے لیکوڈ لیا ٹھیک ہے لیکوڈ کے مولیکیوز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ہیٹ کیا اب جیسی آپ ہیٹ اپ کرو گے تو جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کیونکہ اندر ہائی کنیٹک انرجی کے مولیکیوز ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے جب اوپر جائیں گے تو اپنے جب یہ وال کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہٹ کریں گے وال کو تو اس کی ان کی جو کریں گے ادھر نیچے کی طرف واپس آئیں گے تو اوپر اوڑھنا آپ اوپر وڑھنے کو کہتے ہیں آپ پوریشن اور نیچے آنے کو کیا کہتے ہیں کونڈنسیشن اس کا کہتے ہو کونڈنسیشن تو ایوپوریشن جو ہے ایوپوریشن ان کی بیچ میں کیا ہے ایکولیبرم میں کونسٹنٹ ہوتے ہیں ڈیک ہے جیتے مولی کی لوپر جا رہے ہوتے ہیں اتنے ہی نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بیچ میں آپ لوگ کلاس نائن سے پڑھ رہے ہو کہ ان کی بیچ میں اس طرح کی ریلیشنشپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اپشن بی کے اندر جو لکھا ہے لیکویڈ ہیٹ کونٹنٹ ٹھیک ہے لیکویڈز اور پر جو ہوتے ہیں ان کی ہیٹ کونٹینٹ کیا ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے کونسٹنٹ ہوتی ہے اس لیم کہہ سکتے ہیں کہ لیکویڈز اور پر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکولیبریم میں رہتے ہیں اپشن بی ریکھ اندر ہے کہ لیکویڈ اینڈ ویپور ہے سیم ویلی آف کانیٹک اینرزی سیم ویلی تو نہیں ہو سکتی ریٹ آف اپوریشن is equal to the rate of condensation rate of evaporation and condensation are different یہاں پہ جو more appropriate answer ہے وہ یہ ہے کہ liquid and vapor have same heat content اس لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ایکولیبریم میں رہتے ہیں 44 ہمارے پاس کیا ہے کہ when a liquid is evaporated liquid evaporate ہوگا تو تب آپ کے پاس کیا ہوگا liquid evaporate ہوگا تو liquid evaporate کیوں ہوگا اپوریٹ اس لیے ہوگا کہ evaporation جو ہے evaporation جو ہے وہ کون سا process ہے that is in endothermic process evaporation کون سا process ہے endothermic process endo کا مطلب جہاں پہ heat energy absorb ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ heat energy system کو supply کرتے ہو that is endothermic process تو یاد رکھیے گا کہ operation جو ہے وہ endothermic process ہے اور جب liquid evaporate ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ temperature of the liquid decreases کیوں temperature کیوں ڈیکریز ہوتا ہے اب بھی جیسے ڈی نمبر ون کے اندر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ high kinetic energy molecules surface سے باہر چلے جائیں گی پیچھے جو آپ کے پاس ہوگے ہوں گے molecules وہ low kinetic energy molecules ان کی energy جو ہے وہ کم ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ high kinetic energy جو باہر چلے گئے molecules تو temperature جو ہے وہ liquid کا کیا کر گیا ڈیکریز کر گیا ہے next mcq کی طرف بڑھتے ہیں mcq number 45 کہ during which process the particle comes so close to each other that the empty spaces between them are minimum اب یہ کون سے والا ایسا process ہے کہ جہاں پہ particles اتنے زیادہ ایک دوسری کی قریب آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو empty spaces ہیں وہ بہت ہی کم پڑ جاتی ہیں تو یہاں پہ جو right option ہے that is option number c condensation اب آپ کو میں نے mcq number 2 کے اندر operation condensation کے about بتا دیا ہے condensation میں کیا ہوتا ہے کہ جو high kinetic energy molecules ہوتے ہیں جو کہ vapors میں convert ہوتے ہیں وہ اپنی energy lose کرنے کے بعد دوبارہ سی نیچے آتے ہیں condense ہو جاتے ہیں اپنی energy جو ہے وہ lose کر جاتے ہیں temperature جو ہے وہ جب آپ decrease کرتے ہو تو جو forces of attractions ہوتی ہیں molecules کی بیچ میں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں اور molecules جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آ جاتے ہیں اس کے بعد mcq number 46 ہے 46 میں کیا ہے کہ moving from 4 degree to zero degree ٹھیک ہے temperature آپ کیا کر رہے ہو آپ decrease کر رہے ہو density of water dash anomalous behavior of water جو تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھ رہا تھا کہ جب 4 degree سے آپ temperature کو zero degree کی اوپر لے کر آتے ہو تو جو water کی density ہوتی ہے وہ decrease کر جاتی ہے so option number b ہمارے پاس کیا ہے right option ہے اب جو distance ہوتا ہے ٹھیک ہے molecules کی water molecules کی بیچ میں distance ہوتا ہے وہ increase کر جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جو density ہے وہ کیا کر گئی ہے decrease کر گئی ہے 40 سے ہمارے پاس کیا ہے کہ which gas is most soluble in water اب اس میں سے بتائیں کہ ایسی کون سی gas ہے جو کہ water کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو right option ہے that is option number b option number b کے اندر آپ کے پاس کہا ہے nh3 کیا ہوتا ہے that is ammonia molecule ڈیک ہے this is کیا this is ammonia molecule ammonia molecule water کے در soluble ہوتا ہے اور water کے اندر ایمونیا اگر soluble ہے تو کیوں soluble ہے یہ کچھ ایمونیا کا ہم جنرل سے structure ڈراغ کر لیتے ہیں let's ہم کہتے ہیں کہ this is ammonia اب ایمونیا میں آپ کو یہ کیا نظر آ رہی ہے جو اس کی اوپر دو الیکٹرونز ہیں ان کو کہتے ہیں these are known as long pair of electrons this is long pair of electrons nitrogen کے ویلنس میں کتنے electrons ہوتے ہیں shell میں five electrons ہوتے ہیں تین hydrogen کے ساتھ اس نے شیئر کیا یہ جو ایک ہے یہ رہتا ہے as a long pair water کے case میں کیا ہوتا ہے water کے case میں بھی کچھ یوں ہی structure ہوتا ہے کہ h2o آپ اس طرح لکھتے ہو یہاں پہ oxygen کی پر کیا ہوتے ہیں دو long pair of electrons ہوتے ہیں اب یہ ہمیں پتا ہے کہ oxygen کی electricity زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پارشل نیگٹیف چارج ہوگا پروٹون یہاں پہ hydrogen کی پر پوسٹیو پارشل پوسٹیف چارج ہوگا کی oxygen کی electricity زیادہ ہے تو hydrogen سے electron کو کھینج لیتا ہے ریزنڈل یہاں پہ ہمارے پاس ایک polar molecule کی فرمیشن ہوتی ہے water جو ہے وہ polar molecule ہے اسی طرح nitrogen کی electricity hydrogen سے زیادہ ہوتی ہے تو nitrogen کی اوپر چارج پارشل نیگٹیف چارج ہوگا یہاں پہ hydrogen کی پر چارج کیا ہوگا پارشل پوسٹیف چارج ہوگا اب یہاں پہ nitrogen میں آپ کو نظر آ رہا ہے long pair of electron یہاں پہ پوسٹیف پارشل پوسٹیف proton بھی آپ کو نظر آ رہا ہے electron deficient تو nitrogen hydrogen کا جو لون پیئر ہے وہ نیر بے water molecule کروگا اس کے proton کے ساتھ یا پھر water کا جو oxygen ہے جس کی اوپر دو لون پیئر of electrons جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پارشل نیگٹیف چارج ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ایسے انٹریکشن کر کے کیا بنا سکتے ہیں hydrogen bonding بنا سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ immunium molecule جو ہے that is soluble in water due to the formation of hydrogen bonding so right option would be option carbon dioxide کے قرب بات کرتے ہو تو carbon dioxide جو ہے non polar molecule ہے ٹھیک ہے اچھے جی سلفر ڈیکسائیڈ کی بھی سیم یہی قانیہ ہوتی ہیں یہاں پہ most soluble جو ہے وہ immunia ہے اور اس کی reasons میں آپ کو explain کر دی ہیں 48 آپ کے پاس ہے کہ water has higher boiling point than hydrogen sulfide cause of dash water جو ہے water اگر آپ water کی بات کرتے ہو تو water میں کیا ہوتا ہے they have strong bonding ٹھیک ہے جس کو کہتے ہو strong bonding کون سی ہوتی hydrogen bonding water کے اندر hydrogen bonding ہوتی ہے hydrogen bonding کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس oxygen ہونا چاہیے آپ کے پاس fluorine ہونا چاہیے آپ کے پاس nitrogen hydrogen energy جو کہ most highly electronegative elements ہیں اگر ان کو close vicinity میں electron deficient proton ملتا ہے hydrogen ملتا ہے یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں attraction کرتے ہیں جس کو آپ کے کہتے ہو hydrogen bonding تو in case of water we have hydrogen bonding and in case of hydrogen sulfide we don't have any hydrogen bonding تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ water کے اندر جو bonding ہے وہ strong ہے اگر bonding strong ہے intermolecular forces سے زیادہ ہوں گی اور اس لیے اس کا جو boiling point ہوگا وہ بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو یہاں پہ جو right option ہے that is option number c because of intermolecular hydrogen bonding in liquid water option number c ہمارے پاس that is the right option question number 49 ہمارے پاس ہے کہ the strongest hydrogen bond is present in hydrogen bond جو ہے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ oxygen fluorine اور nitrogen ہی بناتے ہیں جو کہ hydrogen hydrogen bond بنا سکتے ہیں اب hydrogen bond stronger کب ہوگا جب سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہوگی electronegativity fluorine ہے پوری پوری elements ہم لوگ پڑتے ہیں سب سے زیادہ electronegativity fluorine کی ہوگی ہوتی ہے بلکہ fluorine آپ دیکھ سکتے ہیں مولیکی مولیکیل مولیکیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ جو ڈوٹڈ لائنز بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہو that is known as hydrogen bond 50 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ pick out the correct arrangement with respect to the boiling point اب یہاں پہ correct arrangement کونسی ہوگی وہ آپ نے بتانی ہے تو سب سے زیادہ جو boiling point ہوگا سب زیادہ boiling point water کا ہوگا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو elements آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ group six اے کے element ہے اگر آپ ڈیبل اوپن کرتے ہیں group six اے میں آپ کو oxygen نظر آئے گا آپ کو sulfur نظر آئے گا آپ کو selenium نظر آئے گا اور آپ کو telurium نظر آئے گا oxygen کا atomic number mass جو ہے وہ atomic number سوری ایٹ ہوتا ہے sulfur کے 16 ہوتا ہے selenium کا 34 ہوتا ہے telurium کا آپ دیکھ لئے گا i think so 54 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس کے ہیں these are the member of group six a یہ group six a کے elements ہیں اب کہتا ہے کہ ان کی boiling point کیسے ہوگی دیکھو normal یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس atomic size بڑھتا ہے atomic size جب بڑھتا ہے تو ہمارے پاس boiling point جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن in case of oxygen oxygen میں کیا ہوتا ہے hydrogen bonding ہے oxygen میں کیا ہے hydrogen bonding بنا سکتا ہے تو اس کا تو سب سے زیادہ boiling point ہوگا اس کو تو اپنے side پہ کر لینا ہے اس کے بعد دوسرا کون سے والا ہوگا پہلے جو آپ کے پاس ہے H2O H2O کو آپ کہہ کے تو this is water simple اور اس کے بعد H2TE telurium ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہوگا hydrogen teluride اور دوسرا hydrogen selenide hydrogen sulfide یہ ان کے names جو میں آپ کو جنرلی بتا دیا یہاں پہ right option جو بنے that is option number B water hydrogen teluride hydrogen selenide hydrogen sulfide ٹھیک ہے یہ اس طرح یہ اس کا جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے اب hydrogen teluride کو ہم لوگ یہاں پہ کیوں لے آئے ہیں کیوں یہ اگر پہلے oxygen ہے تو پھر اس کے بعد sulfur اور پھر اس کے بعد selenium ہونا چاہیے تھا لیکن oxygen water کے کیس میں کیوں سب سے زیادہ strong boiling point ہے اس کی وجہ hydrogen پھر اس کے بعد تلوریم کیوں ہے کیوں کہ ہمارے پاس atomic size جو ہے وہ بڑا ہے greater atomic size ہے ٹھیک ہے atomic size اس کا کیا ہے بڑا ہے more molecular weight آپ اس کو کہو گے molecular weight دیکھیں اس کا تو یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے atomic number سب سے زیادہ molecular weight بھی سب سے زیادہ ہوگا اگر زیادہ molecular weight ہے تو اس کے اندر کیا ہوں گی more wonder wall forces ہوں گی اگر wonder wall forces زیادہ ہوں گی تو obviously اس کا جو boiling point ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا اس لئے آپ کے پاس tellurium آیا گا اور اس کے بعد selenium اور پھر سب سے last میں جو سب سے lowest boiling point ہوگا hydrogen sulfide کا so student this was all about the liquids up next part کے اندر ہم لوگ solids جو ہیں اس کو انشاءاللہ start کریں گے if you like my effort do subscribe to my youtube channel thanks for watching